لاکھوں کروڑ درود خاتمن نبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اہلِ بیعت پر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچپن میں ہم دو روپے کی پتنگ کے پیچھے ایک کلومیٹر تک باگتے تھے اور نہ جانے کتنے چوٹیں لگتی تھیں اور وہ پتنگ بھی ہمیں بہت زیادہ دوڑاتی تھی پتہ چلتا ہے دراصل آج وہ پتنگ نہیں تھی ایک چیلنگ تھا چیلنگ تھا خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ دوڑنا پڑتا ہے کیونکہ خوشیاں دکانوں پر نہیں ملتی شاید یہی زندگی ہے جب بچپن تھا تو جوان نے ایک خواب تھا اب جب جوان ہوئے تو بچپن ایک خوبصورت یاد بن گیا جب گھر میں رہتے تھے تو آزادی بہت اچھی لگتی تھی لیکن جب آج آزادی ملی ہے تو پھر بھی گھر جانے کی ہمیشہ جلدی رہتی ہے کبھی ہوتل میں جانا پیزا برگر کھانا پسند تھا لیکن آج گھر پر جانا اور اپنے ماں کے ہاتھوں کا کھانا کھانا پسند ہے آج سکول میں جن کے ساتھ جگڑتے تھے آج ان کو ہی انٹرنیٹ پہ تلاش کرتے رہتے ہیں یہ پتہ آج چلا کہ خوشی کس میں ہوتی ہے بچپن کیا تھا اس کا احساس آج ہوا کاش تبدیل کر سکتے ہم زندگی کے کچھ سال اور کاش جی سکتے ہم زندگی بھرپور ایک بار جب ہم اپنی شرٹ میں ہاتھ چھپاتے تھے اور لوگوں سے کہتے پھٹے تھے دیکھو میں نے اپنے ہاتھ جادو سے غائب کر دی ہیں ہمارے پاس چار رنگوں سے لکھنے والی ایک کلم ہوا کرتا تھا اور ہم سب کے بٹن کو جب ایک ساتھ دبانے کی کوشش کیا کرتے تھے جب ہم دروازے کی پیچھے چھپتے تھے تاکہ اگر کوئی آئے تو اسے ڈرانس کے جب آنکھ بد کر کے سونے کا ڈراما کرتے تھے تاکہ کوئی ہمیں گود میں اٹھا کے بستر تک پہنچا دے سوچا کرتے تھے کہ یہ چاند ہماری سائیکل کے پیچھے پیچھے کیوں چال رہا ہے لیکن جب بلب کے آن آف والے سوچ کو درمیان میں اٹھکانے کی کوشش کیا کرتے تھے پھل کے بیج کو اس خوف سے نہیں کھاتے تھے کہ کہیں ہمارے پیٹ میں درخت نہ اگھ جائے برثڑے صرف اسی وجہ سے مناتے تھے تاکہ دھیر سارے گفٹ ملیں فریج آہستہ سے بند کر کے یہ جاننے کی کوشش کرتے تھے کس کی روشنی کب بند ہوتی ہے سچ بچپن میں سوچتے تھے کہ ہم بڑے کیوں نہیں ہو رہے اور جب ہم اب ہم سوچتے ہیں کہ بڑے کیوں ہو گئے یہ شہرت بھی لے لو یہ دولت بھی لے لو بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا سامن وہ کاغس کی کشتی وہ بارش کا پانی بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا سامن وہ کاغس کی کشتی وہ بارش کا پانی خواتین حضرات ہم سب کا بچپن ہر کسی کی ایک خوبصورت یادوں سے بابستہ ہوگا کسی کا بچپن انتہائی خوشکوار گزرا ہوگا اور شاید کسی کا بچپن تکلیف دے بھی گزرا ہو لیکن عموماً چاہے وہ کوئی غریب ہو یا امیر سب کا بچپن ایک خوبصورت یادیں ہمیشہ چھوڑ جاتا ہے جب ہم جوان ہوتے ہیں چاہے کسی کا بچپن اچھا گزرو یا برا یاد ضرور کرتے ہیں کہ یار بچپن کتنا اچھا تھا اب بڑے ہو گئے ہیں جوان ہو گئے ہیں تو ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں ہمیشہ اپنے اچھے وقت کو یاد کیا کریں اور جو بورا وقت ہے اس کو بھلا دیں تاکہ کسی کی کھامی کی وجہ سے کچھ بورا وقت آئے تو اس کو معاف کر دیں اللہ تعالی ہم سب کی زندگی میں آسانیاں فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو جزاک اللہ